سری شیوائی نمستو بیم ہر ہر مہادے درس کو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک وسیس پودے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بہت ہی چمتکارک فائدے ہیں اس پودے کو سامانے تر سبی لوگ گڑل کے نام سے جانتے ہیں یہ پودہ الگ الگ کلر میں آتا ہے پر لال پس والے گڑل کا پودہ واسطو کے حساب سے بہت ہی کارگر ہوتا ہے اس پودے کو گھر میں لگانے سے جن کے سورے دو سے جن کے منگل دو سے ویوہ میں دیری ہو رہی ہو یا پھر ویوہ کے پسچات پتنی کی مرتی ہو گئی ہو تو یہ پودہ بہت ہی کارگر ہے جن کے بھی منگل دو سے اگر آپ اس دوست کو سماپس کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک پسپ روز آپ کو ہنمان جی مہاراج کو سیر رام بھگوان کا اسمرن کر کے تین مہینے تک لگا تار چڑھانا ہے چائے کیسا بھی منگل دوست ہو بلکل سماپت ہو جائے گا کیونکہ منگل دوست کے کارن لوگوں کے ویوہیک جیون میں کافی پریشانیاں آتی ہیں ویوہیک جیون کشٹ میں ہوتا ہے اور اگر آپ منو آنچت پل پرابت کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی منو کامنا ہے وہ پھولی نہیں ہو پا رہے ہو تو سکروار کے دن ماتا لکسمی کو گڑل کے اکیس پولوں کی مالا بنا کر سندیا کال کے سمیں ماتا لکسمی کے آگے گی کا دیپک جلا کر مالا چڑھا کر اپنی منو کامنا کو بول لینا ہے آپ کی منو کامنا جرور پوری ہوگی کیونکہ تین سکروار آپ کو یہ اپائی کرنا ہے اگر آپ گڑل کا ایک پسپ بھی ماتا نو دروہ کو چڑھا دیتے ہیں تو ایک ازار گودان کے برابر مانا جاتا ہے مالاکسمی اور ہنمان جی کو گڑل کا لال پسپ بہتی پریہ ہوتا ہے اس کو چڑھانے سے منو کامنا جلد پوری ہو جاتی ہے جو لوگ بیماری سے گرشت ہیں تو ایک کٹوری دودھ لے کر سات بار بیمار ویکتک کے اوپر سے اسار کر گڑل کے پیڑ کی جل میں ڈال دینا ہے کیول آپ کو سات دن اس اپائی کو کرنا ہے چمتکار آپ کو دیکھیں گے آسا کرتا ہوں درست کو آپ کو یہ جان کر اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو گھٹی ایک ان کے ساتھ جلد سبسکرائب کریں